میں ہوں آشیر شعب دعوسہ کے مخوا سے ایک خبر آ رہی ہے بالا ہیڑا گرام پنچائت میں بڑا بانس گاو میں پنچائت پری سیمن سے ناراض چار یوک موبائل ٹاور پر چڑ گئے ہیں سوچنا پر مخوا تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچی یوکوں کو سمجھایا گیا اس کے بعد چاروں یوک نیچے اترے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بڑا بانس گاو میں پہلے بالا ہیڑا گرام پنچائت کا حصہ یہ ہوا کرتا تھا لیکن پنچائت پری سیمن میں بالا ہیڑا سے ہٹا کر علی پر گرام پنچائت کا حصہ اسے بنا دیا گیا یعنی کہ بڑا باس جو گاو ہے وہ اب علی پر گرام پنچائت کا حصہ بن گیا اور اسی بات سے ناراض ہیں گرامیڑ آکروشت گرامیڑوں میں سے چار یوک جو تھے وہ ٹاور پر چڑ گئے اور اسے پنہ جیسے ستیوں میں تھا یہ گاو اس میں لائے جانے کی مانگ یہ یوک کرتے ہوئے نظر آئے دراصل کئی ایسے گاو ہیں جن کی پنچائتیں بدلنے کے بعد ان کی دوریاں بڑھ گئی ہیں پنچائت مکھالے سے ادھر پنچائت چناب کو لے کر چناب آیوگ نے جاری کیا سنشودھت چناب کارکرم ابھی چوتھے چرن کی جاری نہیں کی جائے گی لوگ سوچنا آگامی آدیشوں تک اس پر روک لگا دی گئی ہے تچیبالے میں کیابنٹ سب کمیٹی کی اہم بیٹک ہوئی مندری بیڈی کللہ کے دکشتہ میں بیٹک سمپن ہوئی پردیش میں شرابندی کو لے کر ہوا منتھن ساتھی شرابندی کے ویرود میں آئے گیاپنوں پر ہوئی چرچہ بیٹک میں سوا سمنتری ڈاکٹر آگو شرما پوجہ چھاپڑا سمیت بطے و مابکاری و باگ کے آلدکاری موجود رہے لیپن کے حرمانہ علاقے میں نیندڑ میں پرستاوے تاواسی اکولنے میں بھومی اواپتی کے ویرود میں چل رہا کسانوں کے زمین سمادھی ستہ اگرہ کا آج چودہ دن رہا مکھے سچے تک مہین جوشیب بھی درنہ سر پر پہنچے کسانوں سے بات چیت ہوئی اس کے بعد درنہ ختم ہوا دوسر کے بڑا باز گام میں پنچائت پریسیمن سے ناراض چار یوک موبائل ٹاور پر چڑھ گئے سوچنا پر مہوا تھانا پولیس موقع پر پہنچی سکر کے رامگر قضبے میں ایک جویلر کی شاپ میں چوروں نے چوری کا اسفل پریاس کیا حالانکہ چور دکان کا سینٹر لاک نہیں توڑ پائے چوری کی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے جیپور کے چرچی سویتا اور شریم تیواری مرڈا کیس کی گتیہ پولیس نے سلجھالی ہے شریم اور شویتا کی حتیہ کا ماظرمائی شویتا کا پتی روہت تیواری ہی نکلا جس نے سپاری کرر کے ذریعے حتیہ کروائی الور میں بھرشترچار نیروتھک بیورو نے کاروائی کی ہے نبی ہزار کی رشوت لیتے نارانپور پولیس تھانے کے تھانہ پرباری سمیت دلال کو گرفتار کیا گیا جیپور کے ارمانہ تھانہ علاقے کے رادہ کشنپورہ گاو میں دیر رات اگیات بدماشوں نے ایٹی ایم کو نشانہ بنایا بدماش ایٹی ایم کے کیش باکس میں رکھے نقدی اور روپے لے کر فرار جانکاری کے مطابق ایٹی ایم میں بدوار کو ہی قریب دس لاکھ روپے نقدر ڈالے گئے تھے ایٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں بدماش شرخانی کرتے نظر آئے بدماشوں نے اس کیامرے کو توڑ دیا بارداد کی سوچنا لگنے پر ارمانہ تھانہ پولیس موقع پر مہنچی فلال پولیس ماملے کی جانچ کر آگے کاروائے کر رہی ہے حمدباس سے اجمیر میں جے ای کی ٹریننگ لے نے پہنچے رنجیت پندیت کے ساتھ اسی ہزار روپے کی آن لائن تھنگی کا ماملہ سامنے آیا ایٹی ایم سے پرانزیکشن کے ذریعے رنجیت کے اکاؤنٹ سے اسی ہزار روپے نکال لیے گئے فلال پولیس نے شکایت درج کر تپیش شروع کر دی ہے جیپر میں باکسوں ماملوں کی وشیش عدالت کرم سنکھیا پانچن میں چھاترہ کا چھ مہینے تک یعنی شوشن کرنے کے آروپی سوٹے لے پتا کو آجیبن کاراباس کی سزا سنائی گئی عدالت نے آروپی پر دو لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا ہے جسل میر کے مہنگڑ میں زلا سپیشل ٹیم نے عوید مادک مدارتوں پر کاروائی کے ابھیان کو اور تیز کیا چھے کلو چار سو گرام ڈوڈا پوس ایک سو پینسٹ گرام افیم دودھ بھی زبط کیا لوہابر تھانا پولیس نے مادک مدارتوں کی تذکری کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ڈوڈا پوس سے بھری بلیرو گاڑی کو زبط کیا حالانکہ چالک گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے گاڑی سے پولیس کو تیرہ کلو ڈوڈا پوس برا مدار یہ شرائے پاتن پولیس نے عوید بجری پریمان کے خلاف بڑی کاروائی کو انجام دیا عوید بجری سے بھرے دو وہانوں کو زبط کیا گیا باقی وہان چالک سڑک پر بجری خالی کر اپنے وہان لے کر موقع سے فرار ہو گئے رائسنگ نگر میں وارڈ نمبر تین میں چوری کی واردات پیش آئی چوروں نے ایک مکان کا نشانہ بناتے ہوئے سونے چاندی کے زیورات پر حد ساب کر دیا وارڈات کے دوران مکان مالک کہیں گئے ہوئے تھے جیپرزلے کی سامو تھانا پولیس نے عوید شراب کے خلاف ابھیان چلا کر ایک شراب تسکر کو گرفتار کر لیا پولیس نے آروپی کے قبضے سے عوید شراب کے دو پیٹیاں بھی زبط کی ہیں برد پر میں سیکر پولیس نے نقلی شراب بنانے کی فیکٹری پر کھاپا مارا بھاری ماترہ میں نقلی شراب اور ان سمانیہ پر زبط کیا گیا ہے ٹونک میں سپیشل پولیس ٹیم کی بڑی کاروائی ہوئی دو افیم تسکر گرفتار کیے گئے دو سو پیتالیس گرام افیم ان کے پاس سے برامت ہوئی ہے اکیس ہزار چار سو روپے اور تین موبائل فون بھی برامت ہوئے الورکے گام سیتھلی میں وشیش سمدائی کے لوگوں نے دلت سمدائی کے لوگوں کے گھر جا کر اتیاروں سے عملہ کر دیا آکروشت دلت سمدائی کے لوگوں نے سیلا کلیکٹر کاریالے تک ریالی نکالی پردرشن کیا دارون پولیس سانے پر پائرنگ کر پپلا گرجر کو چھڑانے والے بدماش درمویر گرجر کو مہندر کر کے خیرولی گام سے گرفتار کرنے کے بعد اسے کارٹ کے آدیش پر پولیس سمان پر بھیج دیا گیا کشن کرباز کے خیرتل میں ہار کپا دینے والی تھنڈ میں ودوہ مہیلہ پریتی کو سسورال والوں نے دو ماسوم بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا مہیلہ جب فریاد دے کر تھانے پہنچی تو اس کی مدد کرنے کی بجائے پولیس نے اسے ڈانٹ کر تھانے سے بھگا دیا سبا مادوکر وشیش نیال پاکسوں نے نابالک کو گھر سے بھگا لے جانے اور دشکرم کرنے کے ایک معاملے میں آروپی کو دس سال کا کٹھور کاراباس اور آٹھ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا البر کی گوونگرڈ میں کھان بے بھاگ نے کاروائی کو انجام دیا وید بجلی کا پریبان کر رہی تین ٹریکٹر ٹرولیوں کو ضبط کیا البر میں نیمرانہ پولیس نے ہیرو چوک پر ایک گیسٹ ہاؤس پر چھاپے مانی کی بیشہ ورطی کے خلاف کاروائی کی ہے جس میں سات لڑکیوں سمیت گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جباری نوازی ایک مہیلہ نے فیس بک پر مطرتہ کے بعد ایک شخص پر دشکرم کاروخ لگایا مہیلہ نے مدرپردیش کے نوازی شیر سنگھ کے خلاف کس سرچ کروایا جیپر میں پولیس نے ہرمارہ میں ہوئے مہاویر مینا تیاکان ماملے میں مکہ آروپی نامی بدماش ساگر سنگھ کو گرفتار کیا ہے الگ الگ ماملوں میں وانچت پانچ اور بدماش پولیس کے ہفتے چڑھیں کوٹہ رینجر ڈی آئی جی روی دت گارڈ نے کوٹہ سٹی پولیس کے پانچ پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کر دیا ان پانچ پولیس کرمیوں پر گینگسٹر شیبراج کی گینگ کے سدسوں کے ساتھ ساتھ گارڈ کی سنگینا رکھ لگے الور میں آرشوم ایکسپرس ٹرین میں یادرہ کر رہے ایک شخص کی صندگ کے پریصفی میں موت کا ماملہ آیا سامنے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لئے بچوایا دیپور کے ارمانہ میں ٹیمپو میں لگی آنگ ڈرائیور نے کوت کر بچائی اپنی جان گھٹنا کے بعد لگا لمبا جھان دیپور کے شاسر اس وقتل کے پاس ایک آٹو چالک نے سکوٹی سوار مہیلہ کو ٹکر مار دی مہیلہ نیچے گر پڑی نیچے گرنے سے کے بعد آٹو چالک نے مہیلہ کو کافی دور تک اسید بھی دیا بعد میں آٹو لے کر موقع سے پر آنے گیا آمیر تحصیل مکیالے پریسر میں اکھنڈ کاریالے کی ریپورچ پر ویرود پردشن دیکھنے کو ملا آمی بار اسوسییشن نے سانکرٹک کارے بھی اشکار کرتے ہوئے بازار بند کا ویرود کی گیا چوموں میں جاری ہے زمین سمادی ستیاگ رہے وہ اب ختم ہوا ہے حرمانہ کے نیدر میں کسانوں کا اندولن جاری رہا جیریے ڈیپٹی کمیشنر اور کسانوں کے بیچ اب فلال بات ہونے کے بعد یہ لوگ مان گئے مدیزلے کے کھنیٹیا گام میں نابالک کے اپارن کا معاملہ سامنے آیا آگٹنا کے ویرود میں ہندو سنگٹھن کے لوگ سلط پر اترے ہیں آروپی یوک کو پکڑنے کی مان بکانیر میں نیزی کمپنی اور پارشد نندو کے بیچ پچھلے کئی دنوں سے چل رہے بیباد پر راچنی تھی کرما گئی ہے پی جی پی اور کانگرس کے پارشدوں نے مل کر پارشد نندو گہلوت کی گرفتاری کا ویرود کیا تھا ڈلے کے جینیو میں نکاپوش گنڈوں کی اور سے چھاتروں اور شکشکوں پر کیے گئے حملے کے ویرود میں ادائپور میں کئی چھاتر سنگٹھنوں نے مل کر ویرود کیا پارا کے بیل کھیڑا مال بنچائت کے سڑ گہاں میں پانی کی قلت ہے گہاں کے لوگوں نے سامویک روپ سے چندہ کر جاتا وبستی میں پراشین کوئے کے سفائی کروائی تھی لیکن پانی کھارا ہونے کی وجہ سے سمسیہ کا حل نہیں ہو پایا بسوڑا زلے میں روڈویز بسوں کی حالت خستا ہے مرمت کے ابحاب میں بسیں جر جر ہو رہی ہیں کئی بسوں کا انجن خراب ہو چکا ہے تو کئی بسوں کو دھکا دے کر سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کئی بسیں راستوں میں ہی بند پڑ جاتی ہیں کوٹا میں چمبل ندی کی ریاست کالین پولیا دردشا کا شکار ہے یہ پولیا بہت جر جر بسا میں ہے اس پر بہنوں کے آواجہ ہی روز ہوتی ہے جس کے چلتے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ماؤنٹ آبو میں کڑاکے کی ٹھن پڑ رہی ہے اب ماؤنٹ آبو پوری طریقے سے جم چکا ہے سکر کے فدہ پوش شیطر میں کڑاکے کی سردی کا دور لگاتار جاری دیس سردی کے چلتے عام جنجی ونسک بست باری لاکھوں میں فستوں پر برف کی چادر بچیو میں نظر آتی ہے تاپمان ایک دشملہ آٹھ ڈگری مائنس میں جا چکا ہے دوسرزلے میں اس بار پڑ رہی کڑاکے کی ٹھنڈ نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے بیتی رات موسم کی سب سے سرد رات رہی شیط لہر نے بھی لوگوں کی مشکلیں پڑھا دی ہیں بکانیر میں بھی سردی اپنے چرم پر دکھائی پڑ رہی ہے آسمان میں بادنوں کے آواجہی لگاتار دکھائی پڑتی ہے ہرد اپا دینے والی شیط لہر سے لوگ پریشان ناغور زلے کے ڈیڈوانا اور آس پاس کے کشیطر میں آج گھنا کوہرہ چھایا رہا پانچ ڈگری کے آس پاس تاپان درش کیا گیا تو شیط لہر بھی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے شیط میں بھی پار لگاتار گر رہا ہے رتنگڑ میں پڑ رہی تیز سردی سے جن جیونٹ ربھاویت صبح سڑکوں پر گھنا کوہرہ چھایا رہا وزیبیلٹی کافی لوگ رہی جازانے کے سنما گھروں میں فلم چھپاک ریلیز ہو گئی ہے جینیو ویباد کے بعد چھپاک فلم کے ویرو دخونے کی آشنکہوں کے چلتے جیپر کے سنما گھروں میں سرکشاہ مبستہ یاپا کی گئی سنما گھروں کے باہر بھاری سنکھیا میں پلز بلتینات رہا جیپر کی جینوں کے پاس انچالیت ہونے والی پائف ساکھ ہٹیل کی ناموں کے خلاف پریبان ویبھار کی ٹیم نے کاروائی کی اور جالان کھا گئے سامرلیک بار اسوسیییشن کے چناف سمپن ہو گئے ادیکش پت پر دیپیندر خونتی خوابت جیت آزیدی اپا دیکش جوبراج ماتر اور سچیپ پت پر سوریش شند شرما نرواج لگرپوش زلہ نرواجن ببھار کی طرف سے پنچائے چناف کو لے کر گٹھت ویبھن پرکوشت کے پرباری اور سہائی پرباری ادھکاریوں کے ایک بیچک رکھتی گئے بیچک میں اپزیلہ نرواجن حدکاری کرسپال سنگھ چوہان نے چناف کے لیے گٹھت پرکوشت بار کاریوں کی سمیتشا کی کانگریس محسس چپ پرینکا گادی بادرا جائپور کے دورے پر رہنے والی ہیں پرینکا جائپور میں اے آئی سی سیس چپ زبیر خان کے بیٹے کے نکاح میں شرکت کریں گی ستہے کارکرم کے مطابق دوپیر ساڑھے تین بجے پرینکا جائپور پہنچیں گے اور سیدھے رامباغ ہٹیل جائیں گی کڑاگی جیکیلون اسپتال میں بچوں کی موت کے بعد راجر سرکار کی طرف سے گٹھت سپیشل ٹیم دنگرپور زلا اسپتال کرنے ایڈیکشن کرنے پہنچی میکنیر میں انتراشی ہے کیامل فیسٹیبل کا آغاز ہو گیا ہے دیسی ودیشی پیارٹکوں کے پہنچنے کا دور بھی یہاں پر جاری ہے جنگر فوٹ میں مکہ امارتوں کو خوبصورت روپ سے سجائے گیا ہے کرولی زلا کلیکٹریٹ سباگار میں راشتری جنگرنا دوہزار اکیس کے کاریا یوچنا کو لے کر زلا کلیکٹر نے ادھیکاریوں کے ساتھ بیچک کی بیچک میں زلا کلیکٹر نے راشتری جنگرنا دوہزار اکیس کی تیاریوں کو لے کر ادھیکاریوں کو ضروری دشان ردیش کیے راستان سرکار کے اوپ مکھے سچیتک مہندر سنگھ چودھری اپنے ایک دیوسیہ دورے پر دول پر پہنچے چودھری راشتری اپی جی کالج میں آئیو جیتے چھاتر سنگھ شپت سماروں میں پہنچے تھے چھاتروں کی حسنا افضائی بھی کیوں دو دیوسیہ کانٹھل مہندسپ کی تیاریوں کو لے کر پردابگرڈ کے مینی سچی والے میں کلیکٹر انرکمہ جوروال کے دکشتہ میں بیٹک ہوئی پچھلس اور چھبیس جنباری کو ہونے والی کانٹھل مہندسپ میں شہر میں ریلی نکالی جائیں گی پردابگرڈ کلیکٹر اور پرموک جنگڑنا ادھکاری انرکمہ جوروال کے دکشتہ میں جنگڑنا دوہزار اکیس کی بیٹک ہوئی کلیکٹر نے سبھی ادھکاریوں کو ضروری تشانر دیش کی ہے چنجلو شہر کی بکاس کاریوں کو لے کر ویدھائک بجیند اولا بھی سکری ہو گئے ہیں ویدھائک بجیند اولا کی موجودگی میں کلیکٹریٹ میں ایک مہتوپون بیٹک ہوئی مہمتابو کے پراتھ میں کمیٹ کر کالنے میں سمدھائک کتیشیلتہ پر آدھارت کارکرم سی او ای کا آئیو جن کیا گیا پالوترہ میں بھارتیہ ڈاگ بیبھاگ کی طرف سے برہد ڈاگ کمیلے کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں بیبھاگ اور کے اندر سرکار کی کلینکاری اور جناؤں کی جانکاری دی گیا سوست جیسان اور نیروگی راجستان ابھیان کے تحت جیسل میر کے ادھکاریوں نے زلے میں سنچانی تانگر باڑی کندروں کا اوچکنی ریکشن کیا بھارتی مزدور سن کے تطور دان میں دتوپنت ہگڑی جنم شتاب دی ورش کی شروعات ہوئی اس موقع پر وشال شبہ یاترہ بھی نکالی گئے جلوال کی کوتوالی تانہ پولس نے ساماجک ساروکارنے باتے ہوئے اپنے پولس تانے میں کاریرات میسکوک کے بیٹی کی شادی میں سائیوب کیا ایک لاکھ پانک سو ایک روپے کی سائے تلاشت ہی گئے امریکہ اور ایران کے بیچ بسرے بسرے تناب کو کم کرنے کے لئے سوفیسن خواجہ مہیندین حسن چشتی کی درگاہ میں امن اور شانتی کی دعا کری گئے آرہ نسی دورے پر کانگرس محسوس شیف برینگا گادی بادران آگرپتہ قانون کے ویروت میں گرفتار پرداشن کاریوں سے کریں گی ملاقات برینگا سے ملاقات کے لئے کانگرس کے نیتاؤں میں جھڑا مجھاڑی مزرالے نے جینیو کے چھاتروں کو آج ایک بائی پر سے ملاقات کے لئے بلایا ویسی اور منترالے کے ادھکاریوں کے بیچ آج بادچیت ہونی ہے چھاتر جگریش کمار کو اٹانے کی مانگ پر ابھی بھی آڑے گی محسور یونیورسٹی میں جینیو ہنسا کے خلاف ویروت پرداشن کی دوران فری کشمیر کے پوستر دکھائے جانے کے معاملے میں دیش دروہ کا کیس درد ہوا ہے اس معاملے میں پولس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا کچھ اگیات لوگوں کے خلاف بھی کیس درد ہوا ہے دھر پی امودی کے بنگال دورے سے پہلے رنگین سیاست دکھائی پڑ رہی ہے دراصل ہاورا کے ملینیم پار کو پہلے بھگوہ رنگ سے رنگا گیا ممتہ سرکار کیاپتی کے بعد بدلا گیا پار کر رہا ہے دلی میں تین آتنکیوں کے گھسنے کا الٹ تملانو سے چھ آتنکیوں کا ایک گھڑ دلی میں داخل ہوا ہے ایسی آشوں کا جتائی گئیں دراصل کل دلی پولس نے تین آتنکیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان کے ہی تین ساتھی ابھی گرفتاری سے باہر ہیں بھگوہ سرکار نے کہا نربیہ کے چاروں دوشیوں کو پہنسی دی جانے کے لیے جلا دپلد کروانے کی تیہار جن پر شہسن کی مانگ کو مان لیا گیا ہے ایدرباد میں مہلا ویٹرنری ڈاکٹر سے ریپ کے چاروں آروپیتوں کے انکاؤنٹر معاملے میں دائر یاچکا پر سپریم کاؤٹ آج سنوائی کرنے والا ہے ریپ موڈر کے ثبوت جھٹانے کے لیے پولس آروپیتوں کو گھٹنا سر پر لے کر گئی تھی انہوں نے پولس پر حملہ کر بھادمے کی خوشش کی اور پولس نے انکاؤنٹر کیا بجھر سے پہلے پریزان مندری نے نیتی آیوگ میں دیش کے ٹاپ ارتشاستریوں اور ایکسپورٹ سے ملاقات کی بیٹرنگ میں ادرباد ساکھ کو دیکھتے ہوئے اس میں چھائی سستی خدور کرنے کو لے کر منتن کیا گیا اتبادش کی رازانی لکنو اور نوائیڈا میں جلد ہی کمیشنری سسٹم لاغو ہو سکتا ہے قانون بیوزہ کو مضبوط کرنے کے لیے سرکار ٹوائل کے طور پر ان دونوں ہی جگہوں پر کمیشنری سسٹم کے تحت کام کرے گی اس پر وچار کر رہی ہے ایوڈیا کو اسمان سٹی بنانے کے لیے افسروں کی بیٹر پو کا دور لگاتار جاری منڈلہ یکت نے ایوڈیا کے کلیکٹریٹ پریسر میں ایک بڑی بیٹر کر کے ایوڈیا کو اسمان سٹی بنانے کے تری اوپر چرچہ کی بیٹے عبداللہ عظم کے دو جنم پرمار پتر بنوانے کے عاروپ میں کوٹ نے سانسد آزم خواہ اور ان کی ودائی پتنی تنظیم فاطمہ کے خلاف پورکی کا نوٹی جاری کیا ہے یوپی کے گوتم بدھر نگر زلے کے سس پی رہے ویبھاپ کشن کے معاملے کے رپورٹ پر جانچ کرنے کے لیے شاسن نے تین سردستی کمیٹی کا ٹھپی ہے کمیٹی کا پرموکھ سینئر آئی پی ایس اور ڈی جی ویجلنس فیش چندر عوستی کو بنایا گیا ہے انیس سو باننوے کے ممبائی سیریل بم دماغوں کے معاملے میں گنہگار داؤد ابراہیم اور انیورڈ ڈانج وڈا راجن کے قریبی رہے گینگسلر اجاز لکھڑا والا کو ممبائی پولس کی ٹرائم برانچ نے گرفتار کر لیا ہے مزفر نگر میں ای ٹی ایم میں بھیشن آگ لگنے کی وجہ سے اس میں رکھے لاکھوں روپے جل گئے سوچنا ملتے ہی پائی بگیٹ کی گاڑی موقع پر پہنچی آگ کیسے لگی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی سپشٹ نہیں ہوا آرہ میں یوہ جی ڈی او کے زلہ سچپ کی بولی مار کا رتیہ شراب مافیا پر الزام گاب میں تناب پچھنگر میں یوہ کانگریس کے زلہ دیکش کے ساتھ ہاتھ اپائی کا ویڈیو ہوا وارل پولس کرمیوں پر آروپ ڈی ایس پی نے جیے جانت کی آدیش کرناٹک کی پترکار گوری لنکیش ہتھ اکان میں بڑی خامیابی دنبات کے آروپی رشکیش کو کرناٹک ایسائی ٹی کی ٹیم میں کیا گرفتا ہے پردابات کے سیول لائن تھانا علاقے میں بدماشوں نے گن پوائنٹ پر لوٹ کی بارداد کو انجام دینے کی کوشش کی ساز بہو کی احمد کو دیکھ کر جو دیرے موقع سے فرار ہو گئے ماجر پردیش میں آج برفیرے توفان کی آشنکہ کلو لاوت سپیٹی میں ایف لانچ کو لے کر ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کا الارٹ نو علاقوں میں لوگوں کو کیا گیا ساب تھا جمہو کشمیر کو اگلے ایک سال میں وجلی سنگٹ سے رہت مل سکتی ہے کشمیر میں ساتھ بڑے وجلی پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اس سال جو پورے ہو جائیں گے اس کے بعد لوگوں کو کافی حد تک بھی مل سکتے ہیں البوڑا میں بھاری بربباری سے پہاڑ چاروں طرف سے ڈھک چکے ہیں گرامیڑوں کو بشووں کے لیے بھی چارہ نصیب نہیں ہو پا رہا ہے یہاں تک کی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں تک نہیں مل پا رہی ہیں تو کئی علاقوں میں ٹرافک بھی پرخابت بھاری بربباری نے ہمارچل کے کنور کے نچلے حصے اور رامپور میں پچھلے تیس سال کا ریکارڈ توڑ ڈالا بھاری ہمپات سے بڑی سنکھا میں پیڑ پودے چوٹ گئے ہیں تو بھاری 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 سیوا بھی بے پٹری ہو گئی ہے بدبدیش و سرکار کی آپکاری نیتی میں بدلاف شہری کشیطروں میں پانچ کلومیٹر اور گرامیڑ کشیطر میں دس کلومیٹر کے دائرے میں دکان نہیں ہونے پر کھولی جا سکیں گی اپ دکانیں ٹھیکے دار کو دینی ہوگی اترکت راشی لگنے والا ہے سال کا پہلا چندر گرہنڈ رات دس بچ کر اٹیس منٹ پر ہوگا شروع بھارت کے علاوہ یورپ آسٹریلیا ایفریکہ کے قریصوں میں دیکھا جا سکے گا ٹرم کے لیے ایران پر حملہ آسان نہیں امریکی کانگرس کے منچلے صدن میں پارت ہوا پرستاب یوکرینین ویمان حادثے پر بھی کینیڈا کا دعویٰ ایران کے مسائل اٹاک سے کی پلین ہوا کریش ایران امریکہ کے بیچ چل رہی تناتنی کے بیچ روس نے لڑاکو جہاز سے داگی جا سکنے والی ہائپرسونک مسائل کنجل کا پاریکشن کیا کریمیا پرائے دیپ ور کیے گئے پاریکشن کو دیکھنے کے لیے روسی راشترپتی بھی موقع پر موجود تھے یوکرینین ویمان حادثے پر کینیڈا کا بڑا دعویٰ کہا ایران کی مسائل اٹاک سے ہی پلین ہوا کریش ایک سو چیتر لوگوں کی گئی تھی جان امریکہ نے بھی ایران پر جتایا تھا شک ایران اور امریکہ میں جاری تناب کے بیچ بھارتی بدیش منترالے نے امریکہ کے اس رخ کی تعریف کی ہے جس میں امریکہ نے چابہار بندگاہ کو پرتبندوں سے پھوٹ دی یہ بندگاہ بھارت ایران کے سیمت سوامتو میں بنایا گیا اور اس کے ذریعے افغانستان میں مال پھیجا جاتا ہے میکسکو کا پسد ایل پوپو ویلکینو تیز آواز کے ساتھ پھٹ پڑا ویلکینو سے نکلا دھوا اور ملبا قریب تین کلومیٹر دور تک پھیل گیا پرشاستان نے لوگوں کو ویلکینو کے پاس نہ جانے کی ہدایت بھی میکسکو میں مال لے جا کر لے جا رہی ایک ریل گاڑی بس سے جا ٹک رہی حادثے میں بس میں بیٹھے ساتھ لوگ مارے گئے تیس لوگ مارے گئے اٹلی ان دنوں پردوشن سے پریشان ہے پردوشن سے نبٹنے کے لیے اٹلی کے تورنگ شہر میں دوہزار تیرہ سے پہلے بنی کاروں کو سڑکوں پر چلانے کا اب پرتبند اس پر لگا دیا گیا ہے یعنی کہ دوہزار تیرہ کے بنی کاریاں سڑکوں پر نہیں چلے گئے پھر چلا آجائے دیوگن اور کاجول کا جادو دمدار ہے ایکشن رومانس سے بھرپور فلم تانا جی دی انسنگ پوریر اسیڈ اٹیک کا شکار ہوئی لکشمی اگروال کی ریال سٹوڈی پر بنی فلم چھپاک قریب دوہزار سکرینز پر ہوئی ریلیز درشکوں اور سیلپس کو پسندہ رہی ہے چھپاک دیپکا پادکون اپنی فلم چھپاک کی سپر ہٹ کروانے کی کامنا کو لے کر پہنچی ستھی بنائک مندر پوجہ ارچنا کر مانگا شیرواد دیپکا پادکون کی فلم چھپاک کو ایم پی میں ٹیکس فری کر دیا گیا مکمانتری کمنلات نے ٹویٹ کر دی جانکاری فلم مہیلاؤں کے لیے ایک پریڑنا بنجرسی کے نرماتہ امن گل نے کیا خلاصہ کہا شاہد نے دو ڈگری تاپمان میں بھی پوری کی شوٹیں ریتک روشن کا چرم دن ہے ریتک روشن کو ایکس کی ایکس فائف سوزین نے وش کیا ہے بردش شیئر کی سپیشل بیپورز بردش شیئر کی شوٹیں بردش شیئر کی روشن اپنید